افتار افتار سے ہی بات شروع کروں کیونکہ ابھی آپ افتار سے فارق ہو کے آئیں چند ہی گھنٹے پہلے افتار کے بہت سے مستحبات ہیں روایات میں شریعت میں مسائل میں آگا اے کوئی امام خمینی صاحب کا فدوہ افتار کے کچھ مستحبات ہیں افتار سے کچھ کی پابندی ہوتی ہے لیکن ایک مستحب ہے جس کی پابندی کم ہوتی ہے مثلا افتار کے مستحبات یہ کہ اول وقت افتار کر اگر کہ ہمارے یہاں گرم دو گھنٹے کے بعد بھی روزہ کھولیں تو کھل جائے گا لیکن ثواب یہ ہے کہ فوراں ٹائم آتے ہی روزہ کھول یہ ایک مستحب خجور و نمک و گرم پانی اس سے افتار کیا جائے یہ بھی ایک مستحب اس کے علاوہ یہ بھی مستحب کہ پہلے نماز مغربین پڑھو پھر افتار کر یہ زیادہ اس کا ثواب بتایا گیا یہاں تک کہ کراچی کے کچھ مسجدوں آدھے مسئلے کی پابندی ہوتی مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے افتار دے دیا جاتا گناہ نہیں آرام نہیں یا غلط نہیں لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ پہلے دونوں نمازیں ہو جائیں اس کے بعد افتار اجھا جو پہلی چیز میں نے بتائی اس میں اور اس میں فرق نہیں اب یہ آپ کہیں گے کہ پہلی چیز تو آپ نے یہ بتائی کہ فوراں افتار کر آپ کہنے نماز پڑھ کے کر فوراں سے مقصد ہے نماز کا وقت نکال گیا ہاں دو آدمیوں کے لیے یہ حکم لیں گے نماز کا ان کے لیے بہتار ہے پہلے افتار کر پہلا وہ آدمی کہ جو آج اتنا زیادہ روزے میں بھوک پیاس محسوس کر رہا کہ نماز میں وہ جب زبان سے قلو اللہ پڑھے گا تو اس کی آتے میں قلو اللہ پڑھ رہی یعنی مسلسل اس کی توجہ جو ہے نماز سے ہٹ کے کھانے پینے کی طرف رہے اب اگر اتنی زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی تو پھر تو بہتار ہے کہ پہلے پیٹ بھوجا کرو اس کے بعد اللہ کی پوجا کرو آکے اور اس کے بعد نمازیں پڑھو اور دوسرا وہ کہ کوئی مومن اس کے لیے انتظار کر رہا ہے دستر خان کو وہ مومن پہلے نماز نہیں پڑھ رہا دستر خان پہ بیٹھا تو ٹھیک مومن کی خوشی اتنی اللہ کو پسند کہا کہ ٹھیک میری نماز بات میں پڑھ لینا پہلے جاؤ مومن کا دل خوش کر کے آ جاؤ ان دو کٹیگریوں کے علاوہ دو آدمیوں کے علاوہ ہر آدمی کے لیے مصطحابے پہلے نماز پڑھیں پھر افطار کریں اور افطار کے مصطحابات میں کیا ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد افطار کریں اچھا دعا بھی مصطحاب ہے واجب نہیں بچے بعض اقا سوال کرتے ہیں ارے غضب ہو گیا آج ہم نے شام کے وقت دعا نہیں پڑھی اور خجور کھا دی کیا اس کے قضاء کرنا ہے کفارہ تو کوئی نہیں ہے کفارہ چھوڑے قضاء بھی نہیں ہے اس لیے کہ دعا واجب نہیں ٹائم ہوا روز ایک آپ کو حق ہے آپ خجور کھا لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن دعا کا ایک سواب خیر بہرحال یہ تو بچے کرتے ہیں بڑے جو ہیں روزہ رکھنا بھول جائے لیکن دعا پڑھنا نہیں بھولتے ہیں تو بہرحال یہ تین چار چیزیں تو ہیں ہمارے یہاں کہ خجور اور نمکہ افطار کرو نماز پہلے پڑھ لو دعا بھی پڑھ لو یہ ساری باتوں کی پابند ہیں مگر کیا آپ کو معلوم کہ ان کے ساتھ ایک پانچویں چیز بھی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ وہ ان چاروں سے زیادہ اہم نہ تھیں تو ان کے بالکل برابر تو ہے ایک پانچویں چیز وہ کیا وہ پانچویں چیز کیا وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کرتے وہ گویا تو ہر لمحے مر رہے ہو اور دوبارہ نئی زندگی مل رہی دل تمہارا ڈوب رہا ہے اُبھر رہا ہے ساس رک رہی ہے دوبارہ آ رہی ہے یعنی ساس رکنے اور آنے کا مقصد سائیسی فلزمہ نہیں گویا مر گئے پھر ایک نئی زندگی ملی کیا مطلب ہو بس اس کی تشریح کروں اور آج کی گفتگو میں اب زیادہ گنجائش نہیں بہت ہی چھوٹی سی بات لیکن کتنے لوگ ہیں جو افطار کے وقت اس کا خیال بکتے ہیں ملہ احمد نرابین میراج السعادت میں باقدر پارگراب اس کی تشریح میں لکھا بلکل ایسی ہی کیفیت جیسے ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا اب آج کا پتہ نہیں میرا زمانہ کوئی ڈیرٹو سال پہلے کر نہیں ہے لیکن حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ پانچ سال کی چیز بھی آج پرانی لگ رہی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ آج امتحان کا ریزرٹ نکلنے والا اب جتنے بھی بچے اس دن سکول آتے ہیں سب کے دل تھک 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 کرتے ہیں پتہ نہیں پاس ہو پتہ نہیں فیل اب آج تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پاس ہونا فیل ہونا اور بری حالت ہو گئی یا پتہ نہیں پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں اچھا اسی طرح ہماری کلاس میں دو تین لڑکے تھے جن کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کبھی یہ فرسٹ کبھی وہ فرسٹ کبھی یہ فرسٹ کبھی یہ سیکنڈ کبھی وہ سیکنڈ ان کی حالت اور قراب ہوتی تھی اتنا تو یہ پینے کے پاس ہوگا لیکن اس سال بھی فرسٹ آئیں گے یا کہیں وہ آگے نہ نکل گیا یا مثلا انٹر کا یا میٹرک کا ریزلٹ نکلا اخبار لے کے آئیں رول نمبر تلاش کرنا اب ایک مرتبہ پریشانی پتہ نہیں نمبر آیا یا نہیں آیا آیا یا نہیں آیا کیونکہ ایک زمانے میں اتنے غیرتمند طالب علم تھے کہ جب میٹرک کا ریزلٹ نکلتا تو سمندر پہ پولیس کے پہلے لگانا پڑتے تھے کیونکہ خودکشی ہونا شروع ہو جاتی وہ تو زمانہ گزر گیا لیکن یہ اتنی غیرت تھی ایک زمانے کے طالب علموں کے پاس اب پریشان کہ پتہ نہیں نمبر آیا یا نہ اور اگر نمبر نہیں نکلا تو بے ہوش تک ہو جاتے تھے تو میری آنکھوں دیکھ جی بار یا مثلا ایک آدمی کو بہت ضرورت ہے کسی نوکری اور ایک نوکری آئی بھی اس کا اشتہار آیا بھیج دیا اس نے درخواست بھیج دی وہاں سے جواب آ گیا اب لفاپے کے اندر جواب ہے اوپر تو مہر لگی ہے کہ اسی کمپنی سے آیا ہے یہ جواب پتہ نہیں درخواست رد کی گئی ہے پتہ نہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے کیا اب انسان کی عجیب تحفیت اگر بہت زیادہ محتاج یعنی نوکری نہ ملے تو گویا مر جائے اتنی غربت ہے اس کے گھر اس کی کیا حالت ہوئی کس طرح اس کا دل دردد کرے یا اسی طرح جو لوگ بہت عادی نہیں لیکن کبھی کبار جوا کھیل لیتے ہیں بہت غلط مثال میں دے رہا لیکن یہ بھی ایک مثال جو عادی جوا کھیلنے والے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو کبھی کبار کھیلتے ہیں پرائز بارنڈ کا نمبر نکل رہا ہے ریفل ٹکٹ کا نمبر نکل رہا ایک ممکن ہے کہ ایک مرتبہ میں پانچ لاکھ مل جائے ممکن ہے کہ ایک مرتبہ میں اس سوکر ٹکٹ بھی چلا گیا جو ہم خرید کے لاہ آج نمبر آنانس ہو رہے ہیں عجیب کیسیت ہو جی غرض یہ کہ اسی طرح کہیں قرآ پڑ رہا پتہ نہیں ہمارا نام نکلے یہ نام نہ نکلے آدمی کو جس کی اس کی اہمیت پتا جس کی وہ اہمیت مانتا جب اس کا نتیجہ آتا ہے کون کامیات کون ناکام عجیب حالت ہوتی ہے دل نفذ تیز ہو جاتی ہے بلڈ پریشر آئی ہو جاتا ہے دل دھگ دھگ کرنے لگتا ہے کہہرے پہ سرکی آ جاتی ہے یہ تو دنیاوی چیزیں اور اگر اس میں ہم کو نقصان بھی ہو گیا تو کیا اب دیکھیں عجیب بات مستحبات میں سے ہے چاہے یہ مستحب مستحب شرعی نہ ہو لیکن آداب روزہ میں سے کہ جب آپ افطار کریں تو آپ کی یہی حالت یہی حالت ہو بلڈ پریشر آئی ہو رہا نفذ تیز ہو رہی ہے فاقے کی وجہ سے نہیں وہ تو بھگتی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے کچھ کی وجہ سے نہیں ریزرٹ نکلنے کی وجہ سے آخری رمضان کی تاریخ نہیں ہر روزے کے افطار کے وقت میں نے روزہ رکھا تو ہے پتہ نہیں خدا نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا یہ کیفی ہے کہ گویا ہر ہر لمحے ساس رکھ بھی رہی ہے پھر نئی زندگی پھل رہی دل کبھی جوب رہا ہے کبھی اُبھر رہا کبھی خیال آتا وہ ارحم الراحمین خدا جو ماں اور باپ سے ستر ہزار گناہ زیادہ ہم سے محبت کرتا اگر ہم نے کوئی قوتاہی بھی کی ہوگی تو اس نے ہمارا روزہ قبول کر لیا ہوگا ایک امید آ گئی ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہت آ گئی ایک مرتبہ دل کی دھڑتن صحیح ہو گئی مگر فوراً یاد آیا فوراً یاد آیا روزہ رکھ کے ہم نے غلطی بھی تو کی ہے روزہ رکھ کے ہم سے گناہ بھی تو ہوا ہے روزہ رکھ کے ہم نے اس کی نافرمانی بھی تو کی ہے ایسا نہ ہو کہ مولا کی حدیث ہم پہ آ رہی ہو کہ سوائے بھوک کے ہمیں کچھ نہ ملا اتنی قیمتی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی بس فوراً دل دوبنے لگا فوراً جیسے سانس رکنے لگی فوراً جیسے انسان مرنے لگا یہ روزہ قبول کر لے گا اور ایک طرف یہ در کہ اگر میرا روزہ یہ قبول نہ ہوا تو میں نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا اگر وہ بانڈ کا نمبر نہ نکلا تو صرف پانچ لاکھ کا نقصان ہے صرف پانچ لاکھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہیں اس لیے میں نے تو زندگی میں شاید پانچ لاکھ ایک وقت میں دیکھی بھی نہ ہوں لیکن صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آخرت کی نمتوں کے سامنے اس پانچ لاکھوں رکھیں تو یہ تو صرف سے بھی گئے گزرے ہیں یہ تو اس سے بھی کم ہیں یہ صرف اتنا نقصان ہے ایک انتحان پھیل ہو جانا یہ کوئی عصت نہیں رکھتا لیکن اگر روزہ کسی کا ٹھکرا دیا جائے اتنا بڑا لوس ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کھولتے ہو تمہاری حالت ہی عجیب ہونا چاہیے تمہاری کیفیت ہی عجیب ہونا چاہیے دھر والے دیکھ کے پریشان ہو جائیں اگر ان کے پاس یہ وقت ہو کیونکہ ان کی بھی تو یہی حالت ہونی چاہیے وہ بھی تو اسی کیفیت سے گزرنا چاہیے یہ ہر روزے کے بعد انسان کے لیے مستحب کیا کیا مستحب ہے اس پہ توجہ دینا کہ روزہ تو رکھ لیا قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا ایسی محنت ہم نے کیا یا نہیں تھی اگر آپ اکھٹا ایک مرتبہ جس طرح لوگ مثلا ہول سیل کا حساب کرتے ہیں کہ آخری رات عید کی رات کو جا کے سوچیں تو اس میں سب سے بڑا مقصان یہ کہ وہاں اگر کوئی غلطی نہیں کلا گیا تو اب رمضان تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا اس کو ٹھیک میسے کریں گے لیکن ہر رات کو اگر آپ اپنی چیکنگ کریں ہر افطار کے وقت اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیوں اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خدا ظالم تو نہیں روضہ میرا قبول کیوں نہیں ہوا غور کرنا ہے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی جتنی دیر آپ بیٹھے رہے البتہ یہ ساری چیزیں ایسی کہ ایک مزاق نہ بن جائے پتہ تلا خجور لے کے بیٹھیں دو گھنٹے گزر گئے گھر والے پریشان کے ستہ ہو گیا بے ہوش ہو گئے کیا ہوا یہ مقصد نہیں بس یہ کہ جیسے جیسے افطار کا وقت آ رہا وہی حالت ہو جو ریزلٹ آؤٹ ہوتے وقت طالب علموں کی حالت ہوتی ہے وہی حالت ہو جو قرے میں انعام نکلنے کے وقت قرآن اٹھاتے وقت دیکھنے والوں کی حالت ہوتی ہے ہر روزے کے وقت اس کا خیال رکھنا ہے یہ اسلام نے ایک حکم ہم کو دیا ورنہ اس میں آسانی کیا کہ اگر آج کوئی غلطی ہوگا کل کا دن ہے کل کا روضہ ابھی تو پہلا ہی روضہ گزرا انتیس روزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جو نہ کہ ایک حدیث جو عید کے بارے میں ہے لیکن آج میں پہلے دن کے بارے میں سنا دوں یہ حدیث عید کے بارے میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے ہیں امام کہیں سے گزر رہے ہیں امام کی نگاہ پڑی عید کا دن لوگ بیٹے ہس رہے ہیں اور قیقہ لگا رہے ہیں اچھا اسلام میں ہسنے اور قیقہ لگانے پر پابندی نہیں لیکن اگر انسان کا سٹائل ایسا کہ جیسے وہ عبادتوں کو بھی مزاق میں لے رہا بہت لائٹلی کوئی اہمیت ہی نہیں تو فوراں معصوم ٹوکتے ورنہ جب ایسا مومن جو چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے عبادتوں کی اہمیت احکان کی اہمیت پھر تو امام بعض اوقات خود ہسنے والوں میں شامل ایک نوجوان بیٹھیں عید کا دن ہے اور قیقہ لگا رہے ہیں معصوم نے کہا کہ تمہیں اتنا ہوش کیسے تمہارے پاس رہا کہ تم قیقہ لگا رہے ہیں اتنا ہوش اتنی سمجھ تمہارے پاس رہی کیسے کہ تم قیقہ لگا رہے ہیں جب وہ نے کہا پرزند رسول بھئی آجید کا جنہیں مہینے بھر کی محنتیں ہم نے کیے آج تو خدا ہمیں عجر دے گا امام نے کہا کہ یاد رکھ دو ہی حالتیں یا خدا نے تمہارے روزے قبول کیے یا خدا نے تمہارے روزے رکھ کر دیئے اگر روزے رکھ کر دیئے تو انسان تو ہوش میں نہیں بے ہوشی کے علم میں پڑا رہنا چاہیے اتنا ہوش کہاں کہ قیقہ لگاو ایسا یہ بات تو سمجھ میں آگئے لیکن اگر خدا نے روزہ قبول کر دیا تو تو ہسنا چاہیے امام نے کہا نہیں پھر بھی ہسنے کا کام ہوگا ارے اگر خدا نے روزے قبول کر گئے ہمیں وہ عجر دیا ہے جو روزے دار کا تو تو ہمیں خدا کے عیسان سے ایسا سجدہ کرنا چاہیے کہ عید کا دن ختم ہو جائے پیشانی اٹھانے کا وقت نہ اتنی بڑی نعمت دی ہمارے روزے قبول کر لیے ہمارا اتنا بڑا درجہ ہو گیا پھر تو ایسا سجدہ کے پیشانی نہ اٹھے یہ وقت تمہارے پاس کہاں سے آگیا قیقہ لگانے کا امام بتا رہے ہیں تو تیس روزوں کے بعد لیکن ہر روزے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نے روزہ قبول کیا ہے تو شکر خدا میں انسان کی پیشانی چکے اور اگر کوئی ایسی غلطی ہے کہ روزہ قبول ہو گیا تو انسان کو زار و قطار روکے کل کے لیے توبہ کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہے یہ ایک بات ہوئی یہ ایک بات ہوئی جو ہمارے ہم لوگ غافل روزے کے افتار کے وقت اس پہ توجہ نہیں دیتے